اسلام علیکم دوستو ویلکم کرتا ہوں اپنے چینل ارن فور جو میں تو دوستو آپ کے ساتھ میں نے ٹی ٹی کوئن اپلیکیشن مائننگ اپلیکیشن شیئر کی تھی لیکن دوستو اس اپلیکیشن میں لوڈ اتنا زیادہ ہو گیا یعنی پانچ لاکھ سے بھی زیادہ یوزر ہو چکی ہے اور اس میں مسئلہ یہ آیا کہ ہماری جو ارننگ ہوتی ہے چوبیت گھنٹوں کے بعد وہ ہمارے مین بیلس میں ایڈ نہیں ہوئی اس کے علاوہ اگرہ کسی کو ریفل کرتے ہیں تو وہ بھی ہمیں ک اب کچھ سالو چکا ہے پرابلم جو ہے آپ نے کیا کرنا ہے جن لوگوں نے پہلے اس کو انسٹال کیا ہوا ہے آپ نے پلے سٹور پر جانا ہے اس کو آپ نے اپ ڈیٹ کر لینا ہے آپ اس کو اپ ڈیٹ کر لیں گے تو آپ کے جو کوئن ہوں گے وہ بھی چوبیت گھنٹوں کے بعد ایڈ ہو جائیں گے اور اس کے علاوہ ریفرل کا بھی آپ کو ملے گا اس کے علاوہ دوستو یہ جو ٹی ٹی کوئن ہے اس کا میں نے ویڈرہ بھی کیا ہے آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے ویڈرہ کس طرح سے کرنا ہے کس والٹ میں کرنا ہے اور آپ نے کس طرح سے ٹی ٹی کوئن کو والٹ کے اندر ایڈ کرنا ہے اور اس کے علاوہ جو اکسچینج ہے جسٹ سویپ جس کا نام ہے اس اکسچینج میں آپ نے ٹی ٹی کوئن کو کس طرح سے ایڈ کرنا ہے تو یہ آپ نے سمجھ لینا ہے میں یہ سب کچھ کر چکا ہوں لیکن آج کی ویڈیو میں آپ کو سمجھانے جا رہا ہوں ریکویسٹ کرتوں کے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی لیٹس ویڈیو آپ کو ملتی رہے تو دوستو یہ ہے وہ اپلیکیشن جس کا لنک آپ کو ملے گا ڈسکرپشن میں جن لوگوں نے اس کو جوائن نہیں کیا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا آپ نے اس کو انسٹارل کر لینا ہے اکاؤنٹ بنانے کا طریقہ بہت ہی سمپل ہے سائنہ بھی گوگل کے اوپر کلک کرنا ہے کوئی بھی جی میل سلٹ کر لینی ہے اکاؤنٹ آپ کا بن جائے گا تو دوستو سب سے پہلے تو آپ کو اپنے جو ویڈرہ میں نے لگایا وہ آپ کو چیک کرواتا ہوں اور جو ویڈرہ ہوگا کس ڈیٹ کو ملے گا تو انہوں نے جو ویڈرہ ہے بیس جولائی سے سٹارٹ ہوگا اس کا ویڈرہ ملنا 21 جولائی کو ویڈیو بناوں گا جس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے کس طرح سے اکسٹینج کرنا ہے لیکن آج کی ویڈیو میں آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ جس والٹ میں ہم نے ویڈرہ کرنا ہے وہ ایڈرس ہم نے کس طرح سے لینا ہے اور ٹی ٹی کوئن کو اس والٹ میں ایڈ کس طرح سے کرنا ہے اس کے علاوہ جس ویپ اکسٹینج میں آپ نے کس طرح سے ایڈ کرنا ہے تو جو نیو یوزر ہیں جن کو نہیں پتا آپ کے پاس یہاں سٹارٹ کا آپشن ہوگا آپ نے یہاں پر کلک کرنا ہے آپ کی مائننگ سٹارٹ ہو جائے گی اور آپ کو چوبیت گھنٹوں کے بعد سو ٹی سی کوئن یہاں پر ملا کریں گے جن کا ریٹ بھی کافی اچھا چل رہا ہے اس کے علاوہ دوستو یہاں پر آپ کو میں بتاتا ہوں کہ اس میں انوائیڈ کا سسٹم بھی ہے اگر آپ اپنے دوستوں کو جوائن کروائیں گے یہ آپ کو کوپی لنک ہے جو بھی آپ کے لنک سے جوائن ہوگا پہلے دوستوں ملتے تھے لیکن اب آپ کو سو ٹی سی کوئن ملیں گے جو بھی آپ کے لنک سے جوائن ہوگا تو دوستو اب بات کرتے ہیں اس کے ویڈرہ کی تو یہ دیکھیں جی پی آٹ ہسٹری یہاں پر میں آپ کو چکر باتا ہوں دو میں نے جہاں سے ویڈرہ لگائی ہے پہلے میں نے ویڈرہ اس کا لگایا ہے پچیس ہزار سات سو پچاس ٹی سی کا دوسرا جو میں نے ویڈرہ لگایا ہے وہ لگایا ہے دس ہزار آٹھ سو ٹی سی کوئن کا تو ملے گا کب بیس جولائی کو کیونکہ بیس جولائی کو انہوں نے ڈسٹریبیشن اس کی سٹارٹ کر دینی ہے تو بیس جولائی کو مجھے اس کا ویڈرہ مل جائے گا اس کے علاوہ دوستو جب آپ یہاں ہم ویڈرہ کی اوپر کلک کرتے ہیں تو یہ دیکھیں جی میں نے یہاں سے 38850 ٹی سی کوئن کو ارن کیا ہے اور یہ آپ کو بتا دوں کہ یہ دیکھیں جی ہنٹرڈ کوئن جو میرے مائننگ والے ہیں وہ بھی اب مجھے یہاں پر مل چکی ہے آپ کو بھی اب یہ ملنا سٹارٹ ہو ج جائیں گے جب آپ کے یہاں پر دس ہزار ہو جائیں گے تو اس کے بعد آپ نے ویڈرہ لگانا ہے تو اب آپ کو میں لے کے جاتا ہوں والٹ کے طرف آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے ٹی سی کو کس طرح سے ایڈ کرنا ہے اور ایکسچینج میں آپ نے ٹی سی کوئن کو کس طرح سے ایڈ کرنا ہے تو دوستو یہ ہے وہ والٹ اس والٹ کا لنک بھی آپ کو میں ڈسکرپشر میں دے دوں گا اب دوستو آپ نے اس کو ایڈ کس طرح سے کرنا ہے تو یہ آپ کو جو پلس کا نشان نظر آرہا ہے آپ نے اس کی اوپر کلک کر دینا ہے جب آپ یہ یہاں پر کلک کریں گے تو یہ اوپر آپ نے سرچ کر لینا ہے ٹی سی تو یہ اوپر آپ کو سرچ کا افشن نظر آر ہوگا یہاں پر آپ نے کلک کر دینا ہے جب آپ یہاں پر کلک کریں گے تو اوپر آپ نے لکھ دینا ہے ٹی سی تو یہ دیکھیں جب آپ ٹی سی لکھیں گے تو بہت سارے آ جائیں گے لیکن اب آپ نے کون سا ٹی سی لینا ہے یہ آپ کو چکر باتا ہوں نیچے آپ نے سکرولٹن کرنا ہے اور یہ دیکھیں جی کیٹ کا نشانہ یہ بلی بنی ہوئی ہے اس کی اوپر یہ آپ نے کلک کر د لینا ہے تو یہ آپ کے والٹ کے اندر ایڈ ہو جائے گا تو میں پہلے ایڈ کر چکا ہوں آپ نے اس کو ایڈ کر لینا ہے تو یہ دیکھیں جی آپ کو میں چیک بھی کروا دیتا ہوں یہ دیکھیں میں نے یہاں پر اس کو ایڈ کیا ہوا ہے اور میں نے تھوڑا سا اس کو ٹرون کے ساتھ اس کو اکسچینج کر کے چیک بھی کیا ہے تو یہ اکسچینج بھی ہو جاتے ہیں تو یہ دیکھیں میں نے اس کو اکسچینج بھی کیا ہے ٹرون کے ساتھ اب دوستو یہ تو آپ کو سمجھ آ چکی ہے کہ آپ نے اس کو والٹ کے اندر کس طرح سے ایڈ کرنا ہے تو اب سب سے ضروری بات کہ جو ہماری ایکسچینج ہے جسٹ سویپ وہ اس والٹ کے اندر ہی مجود ہے تو آپ نے اس والٹ کے اندر کس طرح سے ٹی سی کوئن کو جسٹ ویپ ایکسچینج میں آپ نے ایڈ کرنا ہے تو وہ آپ نے سمجھ لینا ہے تو یہ آپ کو نظر آ رہو گا مارکیٹ آپ نے سمپل مارکیٹ کی اوپر کلک کر دینا ہے تو یہ دیکھیں دوستو جیسے ہی آپ مارکیٹ کی اوپر کلک کریں گے تو یہ آپ کے پاس آفشن آ چکا ہے مارکیٹ آپ نے سیمپل مارکیٹ کی اوپر کلک کر دینا ہے ادھر آپ نے سکرول ڈان کرنا ہے اور یہ آپ کو نظر آ رہو گا سویب آپ نے سیمپل سویب کی اوپر کلک کر دینا ہے تو یہ دیکھیں جی آپ نے سیمپل یہاں سویب کی اوپر کلک کرنا ہے جیسے ہی آپ یہاں پر سویب کی اوپر کلک کریں گے تو یہ جی ایکسچینج ہے جسٹ ویب یہ آپ کے پاس اوپن ہونا سٹارٹ ہو چکی ہے اب تھوڑا سا آپ نے یہاں پر ویڈ کر لینا ہے تو دوستو یہ ایکسچینج ہے اس کے اندر ہم نے ٹی سی کو ایڈ کرنا ہے لیکن اب ہم نے اپنا جو ٹی سی کا ایڈرس ہے وہ پہلے کوپی کرنا ہے تو میں سمپل بیک چلا جاتا ہوں بیک چلا جانے کے بعد یہ آپ نے ٹی سی کی اوپر کلک کر دینا ہے یہ دیکھیں جب آپ ٹی سی کی اوپر کلک کرتے ہیں یہ اوپر آپ کو دو ڈاٹس نظر آ رہے ہوں گے آپ نے ان دو ڈاٹس کی اوپر کلک کر دینا ہے جیسے ہی آپ یہاں پر کلک کریں گے تو یہ آپ کے پاس آپ کا جو کنٹریکٹ ایڈرس ہے ٹی سی کا یہ آ چکا اس کو آپ نے یہ کوپی کر لینا ہے تو یہ دیکھیں دوستو یہاں پر میں نے اس کو کوپی کر لیا ہے کوپی کرنے کے بعد اب آپ نے بیک چلے جانا ہے اور یہ آپ کے پاس مارکیڈ کا اپشن ہے آپ نے مارکیڈ کی اوپر کلک کر دینا ہے اور اوپر یہ اگین آپ نے مارکیٹ کے اوپر کلک کر دینا ہے جیسے ہی ہم مارکیٹ کے اوپر کلک کریں گے تو یہ آپ کے پاس آ چکا ہے دی سنٹرائز ایکسچینج ٹی آر سی ٹونٹی تو آپ نے سیمپل یہاں کوئی کلک کر دینا ہے تو یہ دیکھیں جیسے میں سویپ کے اوپر کلک کروں گا تو یہ ہمارے پاس جس سویپ ایکسچینج اوپن ہونا سٹارٹ ہو چکی ہے جیسے یہ یہاں پر اوپن ہوگی اب دوستو یہ آپ کے پاس آفشن آ چکا ہے سیلیکٹ ٹوکن آپ نے سیمپل سیلیکٹ ٹوکن کی اوپر کلک کر دینا ہے جیسے ہی آپ سیلیکٹ ٹوکن کی اوپر کلک کریں گے اب جو ایڈرس آپ نے اپنا ٹی سی والا کوپی کیا ہے وہ آپ نے یہاں پر پیسٹ کر دینا ہے اب پیسٹ کرنے کے بعد دوستو یہ دیکھیں آپ کے پاس یہ ایڈرس جو آپ جیسے ہی آپ پیسٹ کریں گے آپ کے پاس یہ ٹی سی کا آفشن آ چکا ہے آپ نے سیمپل یہاں پر کلک کر دینا ہے اب دوستو آپ کے دس ٹرون لگیں گے جس ویب اکسٹینج میں ٹی سیو کو ایڈ کرنے پر آپ کے پاس دس ٹرون ہونا ضروری ہے تو دس ٹرون اگر آپ کے پاس اس والٹ میں نہیں ہے فوسٹ پر والٹ میں ہے ٹرسٹ والٹ میں ہے تو آپ نے دس ٹرون یہاں پر سینڈ کرنا ہے کیسے سینڈ کرنا ہے وہ بھی آپ کو بتا دوں گا تو یہاں پر آپ نے اپنی امون لگی دینی ہے ٹرون نیچے اب آپ نے سکرولڈن کرنا ہے اور آپ نے سیمپل سویب کی اوپر کلک کر دینا ہے جیسے آپ سویب کی اوپر کلک کریں گے اس کے بعد آپ نے اس کو کنفارم کر دینا ہے جیسے آپ کنفارم کریں گے اس اکسٹینج کے اندر آپ کے ٹی سی کوئن جو گا وہ بھی یہاں پر ایڈ ہو جائے گا یعنی آپ اس کو اکسٹینج بھی کر سکیں گے تو میں پہلے کر چکا ہوں آپ کو طریقہ بتا دیا ہے اب دوستو آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس اس والٹ میں ٹرون نہیں ہے تو آپ نے کس طرح سے ٹرون یہاں پر سینڈ کرنے ہیں تو یہ آپ کے پاس آپشن ہے آپ نے سیمپل مائی کی اوپر کلک کر دینا ہے جب آپ یہاں پر کلک کریں گے تو یہ آپ کے پاس آپشن آ چکا ہے پبلک اکاؤنٹ منیجمنٹ آپ نے پبلک اکاؤنٹ منیجمنٹ یہاں پر آپ نے کلک کر دینا ہے اور یہ دیکھیں جی یہ آپ کو ایڈرس مل چکا ہے آپ نے بلکل اسی طرح سے کرنا ہے پبلک پہ کلک کرنا ہے اس کے بعد یہ آپ کو ٹرون کا ایڈرس مل چکا ہے اب یہ جو ایڈرس ہے یہ آپ کا ٹرون کا ہے اس کو آپ نے کوپی کرنا ہے آپ فوسٹ پہ وائلٹ میں ٹرسٹ وائلٹ میں چلے جائیں وہاں پر آپ کو جتنے بھی ٹرون ہے دس بیش ٹرون جو بھی آپ کرنا چاہیں آپ نے یہاں پر سینڈ کر دے رہے ہیں اور دوستو یہ جو وائلٹ ہے اس میں ٹرون بہت جلدی آ جاتے ہیں اگر آپ ٹرسٹ وائلٹ سے کریں گے تو پانچ مٹ بھی نہیں لگے گے اور آپ کے ٹرون اس میں آ جائیں گے اگر فوسٹ پہ سے کریں گے تو دو دن گھنٹے آپ کے لگ سکتے ہیں تو یہ تھا دوستو اس کا طریقہ آپ کو میں نے ٹی سی کو ایڈ کرنے کا طریقہ بھی سمجھا دیا ہے اس کے بعد ایکسچینج کے اندر کس طرح سے ٹی سی کو آپ نے ایڈ کرنا وہ طریقہ بھی آپ کو سمجھا دیا ہے اب آپ اگر نیو جوزر ہیں تو آپ کے وہ پلے سٹور پہ جو اپلیکشن ملے گی وہ اپ ڈیٹ ہوگی جن لوگوں نے پہلے سے اس کو انسٹال کیا وہ اس کو انسٹال کر لیں اس کو آپ اپ ڈیٹ کر لیں